نمشکار دوستوں آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل میں دوستوں ہمارا چینل ہر سبتہ نی شلک جوتی شاہ پرامرش کی سوویدہ اپلبد کراتا ہے اپنی فری کنسلٹیشن پانے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیچے دیئے ہوئے لال رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں یہ بلکل فری ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں دوستوں آج ہم بات کریں گے تولہ راسی کے بارے میں تولہ راسی والے لوگوں کا دسمبر 2018 کا دوسرا سبتہ کیسا جائے گا دوستوں ہمارا راسی فل چند راسی پر ادھارت ہے آٹھ دسمبر سے لے کر چودہ دسمبر تک کا سمیں آپ کے لیے کیسا رہنے والا ہے دوستوں سبتہ کی شروعات آپ کے لیے بہت پہترین ہو رہی ہے آٹھ تاریک کو شکلپکس کا شنیوار ہے پرتی پتہ تیتھی رہے گی مون لکشت رہے گا جس کا سوامی کےتو ہے چندرما دھنو راسی سے آپ کے تیسرے بھاو سے گوچر کریں گے آپ اس دن گھومنے فرنے کا پروگرام بنا سکتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے بھی آپ کو یاتراؤں پر نکلنا پڑ سکتا ہے نئینے لوگوں سے ملنا جلنا ہوگا من میں پرسنتہ بنی رہے گی اپنے کاروبار سے فائدہ ہوگا گھر پریوار کے لوگوں کا ساتھ بھی ملے گا لیکن من میں کچھ کنفیوزن کی ستھیتی بھی بن سکتی ہے بہت ادھک محنت آپ کو اس دن کرنی پڑے گی آپ کی محنت پڑے گی آپ کے من میں کچھ سوال پیدا ہو سکتے ہیں آپ کو اس دن ادھک سوچنے سے بچنا چاہیے نو تاریخ کو رویوار کا دن ہے دیتیا تیتی رہے گی پورو شاڑا نقشتر ہوگا جس کا سوامی سوریہ ہے چندرما دھنو راسی سے یہ آپ کے تیسرے بھاو سے گوچر کریں گے سوریہ کا نقشتر آپ کا مان سمان بڑھانے والا ہوگا راجنیتی سے جڑے لوگوں کو نیا پد مل سکتا ہے بڑی جمہ واری آپ کو مل سکتی ہے جوب کرنے والوں کی پد پرتشتہ بڑھ سکتی ہے نئی جوب کے لئے پریاس کرنا چاہیے یہ آپ کا مان سمان بڑھے گا آپ کے کام کی تاریخ کی جائے گی دوستو دس تاریخ کا دن سوموار کا دن ہے تیتیا تیتی ہے اتر ساڑا نقشت رہے گا جس کا سوامی سوریہ ہے چندرما دھنو راسی سے ہی آپ کے تیسرے بھاؤ سسام تک کے سمیں میں گوچر کریں گے اس کے بعد مکر راسی میں چطورت بھاؤں میں جائیں گے اتر ساڑا نقشتر کا سوامی بھی سوریہ ہے یہ دن آپ کے لئے اتیوتم رہے گا سٹوڈنٹس کے لئے دن بہت خاص ہے آپ کے پرانے ادھورے کام بنیں گے جوب کرنے والوں کو فائدہ ہوگا جوب کرنے والوں کی پرموشن ہو سکتی ہے کوئی خوشکبری آپ کو مل سکتی ہے آپ کے ٹارگٹ کمپلیٹ ہوں گے ہر طریقے سے دن آپ کے لئے بہترین بنے گا اس دن آپ کو اپنے ساتھیوں کا اچھا خاصہ ساتھ ملے گا لب لائف بھی بہتر بنے گی نئے نئے رشتے بھی آپ کے بن سکتے ہیں سوریہ کے پربھاؤ سے آپ کی پرسنلٹی میں نکھار آئے گا ہر کام کو آپ شکر ہی نپٹا لیں گے بھاگیا کا اچھا خاصہ ساتھ آپ کو اس دن مل رہا ہے لیکن سام کے سمیں میں آپ کی سوچ بہت ادھک پڑ سکتی ہے کیونکہ چندرمہ آپ کے چطورت بھاؤ میں پرویش کریں گے دوستو گیارہ تاریک کو منگلوار کا دن ہے چطورتی تھیتی ہے دوپیار کے ڈیڑھ بجے تک اتر ساڑھا نکھ ستر رہے گا اس کے بعد سرون نکھ ستر پرارم ہوگا اتر ساڑھا نکھ ستر کا سوامی سوری ہے سرون نکھ ستر کا سوامی چندرمہ ہے چندرمہ مکر راشی سے آپ کے چطورت بھاؤ سے گوچر کریں گے دن کا سمیں آپ کے لئے بہت بہترین ہے اور سام کا سمیں آپ کو دھن دلانے والا ہوگا چندرمہ کا نقصت رہے گا جو آپ کے بھاگے میں وردی کرے گا من میں پرسنتہ بنے گی اس دن آپ اپنے پریوار کے کاموں کو اپنے پریوار کے دھورے کاموں کو نپٹاتے نجرائیں گے گھر پریوار کے لوگوں کے لئے آپ بہت سیریس رہیں گے آپ اپنے پریوار کی جمعواریوں کو بخو بھی نبھائیں گے نئی بھومی نئے وہاں لینے کا یوگ بھی بن سکتا ہے آپ اس دن اپنے کاروار کے لئے دھنکہ نیویش کرنے کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں اور آپ کو کرنا بھی جائیے بھاگے کا ساتھ آپ کو اس دن ملے گا دوستو بارہ تاریک کو بودھوار کا دن ہے پنچمی تیتھی ہے دوپیر کے چار بج کر چھتیس منٹ تک شرون نقصت رہے گا اس کے بعد دھنیشتہ نقصتر پرارم ہوگا جس کا سوامی منگل ہے چندرمہ مکر راشی سے ہی آپ کے چطورت بھاو سے ہی گوچر کریں گے یہ دن آپ کے لئے بہت بھاگے سالی رہے گا یہ دن آپ کو دھن دلانے والا ہوگا اچانک دھن مل سکتا ہے اپنے کاروار سے کئی گنا دھن کا لاغ ہو سکتا ہے دن کے سمیے میں چندرمہ کا نقصتر اور سام کے سمیے میں منگل کا نقصتر آپ کی لئے لکشمی یوگ بنائے گا اپنے کاروار سے فائدہ ہوگا آپ کی محنت پڑے گی اس سمیے میں نتریت کرنے کی شمتہ بڑے گی آپ اس سمیے میں بڑے سے بڑے کام کو شکر ہی نپٹا لیں گے اپنی تیج بودھی سے آپ بڑی سی بڑی چنوٹیوں کو پار کریں گے لیکن سام کے سمیے میں آپ کو اپنے کارے ستھل پر کسی سے بھی بحث آدھی کرنے سے بچنا چاہیے آپ کے گھر پریوار میں بھی آپ کی بحث کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے پریوار میں کسی کی طبیت بھی اچانک خراب ہو سکتی ہے آپ کو اپنے پریوار کے پرتی اس دن بھاگ دوڑ کرنی پڑ سکتی ہے دوستو تیرا تاریخ کو گرووار کا دن ہے ششتری تیتی رہے گی رات کے ساتھ بجکر پنتالیس منٹ تک دھنشتہ نقصت رہے گا اس کے بعد کے سمیے میں ستھ بیسہ نقصت رہے گا جس کا سوامی رہو ہے چندرمہ کم راشی سے آپ کے پانچویں بھاو سے گوچر کریں گے یہ دن آپ کے لئے بہت بھاگیشالی ہے یہ پورا دن آپ کو دھن دلانے والا ہے اچانک دھن آپ کو مل سکتا ہے گپ دھن کی پرابتی ہو سکتی ہے یہ دن آپ کو مالا مال کر سکتا ہے آپ کے من کی چھاؤں کو پورا کرنے والا ہوگا سام کے سمیے میں رہو کا نقصت رہے گا تو رات کے سمیے میں لیٹ گھر آنے سے بچنا ہوگا رات کے سمیے میں گھومنے فرنے سے بچیں وہاں نادی چلاتے سمیے ساودھانی رکھیں دوستو چودہ تاریک سکروار کا دن ہے سبتمی تیتی ہے رات کے دس بچ کر بیالیس منٹ تک ست بیشا نقصت رہے گا اس کے بعد کے سمیے میں پورو بھادر پتہ نقصت رہے گا جس کا سوامی گروہ ہے چندرمہ کم راشی سے ہی آپ کے پانچویں بھاو سے گوچر کریں گے اس دن آپ کے من میں بہت سی چھائیں اتپن ہو سکتی ہیں لیکن اس دن پتہ جی کے ساتھ رشتے بگڑ سکتے ہیں پتہ جی کے ساتھ آپ کی انمن ہو سکتی ہے اس بات کا خیال آپ کو اس دن رکھنا چاہیے اس دن کچھ معاملوں میں آپ بطلب ہی ہو سکتے ہیں زیادہ لالچ کرنے سے بھی آپ کو اس دن بچنا چاہیے دوستو یہ پورا سبتہ آپ کے لیے بہت بھاگے شالی ہے تولہ راشی والوں کے لیے یہ سبتہ بہت کچھ لے کر آئے گا ویپاریوں کو بہت موٹا منافع ہوگا ہر طریقے سے فائدہ من ثابت ہوگا جوب کرنے والوں کی ترقی ہوگی دوستو پریوار میں خوشی آئیں گی میریڈ لائف میں خوشی آئیں گی لف لائف بہت پہتر بنے گی خاص طور پر سبتہ کے آخری دو دن تیرہ اور چودہ تاریخ کو لف اور رومانس میں انٹرسٹ رکھنے والوں کے نئی رشتے بن سکتے ہیں آپ کی آپس کے پیار اور وشواش میں بڑوتری ہوگی ہر طریقے سے یہ سبتہ آپ کے لیے شاندار ہے سٹوڈنٹس کے لیے بھی تیرہ اور چودہ تاریخ بہت خاص رہے گی دوستو کل ملا کر یہ سبتہ آپ کو کئی طرح کی خوشیاں دے سکتا ہے اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو کو لائک جرور کریں آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ابھی سبسکرائب کر لیں یہ بلکل فری ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں آپ ابھی تک اگر ہمارے چینل سے نہیں جڑے ہیں تو آپ ابھی ہمارے چینل سے جڑے اپنی فری کنسلٹیشن پانے کے لیے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریں جلد ہی آپ سے بات کی جائے گی دھنیواز